اتھل بلوچستان نمائندہ ایچ آر نیوز ریپورٹ شفیق احمد چننہ محکمہ زرعی انجینئرنگ لس بیلہ کی جانب سے وزریالہ بلوچستان گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت قرآن دازی منقید ہوئی جس کے مہمانے خاص ڈیپری کمیشنر لس بیلہ استخار احمد بکٹی تھے پہلے مرحلے میں لس بیلہ بھرس 188 ممبران نے اس قرآن دازی میں اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا ہے جن میں سولہ خوش نصیبوں میں محسن اقبال ولد محمد اقبال عبدالسطار ولد احمد محمد عمر آدل ولد محمد عمر شیخ غلام نبی ولد حاجی حسن اللہ رکیہ ولد میر محمد جامور محمد حارون ولد حاجی محمد حسن حاجی خان ولد محمد عثمان محمد اسماعیل ولد غلام محمد زام امیل ولد گوہر داس محمد امیر ولد احمد حبیب اللہ ولد محمد عیسیٰ امیر محمد ورد پیر محمد جلال ورد قادر سراج الدین ورد رحیم شہزور عمر بکٹی ورد عمر حیات عبدالغفار ورد رضا محمد شامل ہیں جبکہ دیگر سوڑا زمینداروں کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا گیا ہے اس موقع پر ڈیپٹی ڈائیکٹر محکمہ زراد انجینئر انگلز میرا عبدالسطار بلوش نے خوش نصیب ٹریکٹر قرآن دازم میلکلنے والے زمینداروں سے خدا کرتے ہوئے کہا کہ ٹریکٹر کی قیمت آدی ہے چھے لاکھ چالیس ہزار نو سو پچیس روپے ہے ٹریکٹر صرف اپنی زمین کاشت کے لیے استعمال کیے جائیں گی فروغ کرنا غیر قانونی ہے اور ایک ہفتے کے اندر اس کی ریجسٹریشن کروانی ہے اور آنے والی جمعہ تک پیسے بینک میں جمع کروانی ہیں تقریب میں ایڈیشنل ڈیفٹی کمیشٹر جنرل لزویلہ فرہان سلمان رونجو ڈیفٹی ڈائیکٹر محکمہ زرائی انجینئرنگ عبدالسطار بلوچ اور زمیندار بھی موجود تھے